عمران خان کے وفادار سنین سپاہی بیریسٹر گوھر علی کا تعلق کے پی کے زیلہ پھونیو سے ہے بیریسٹر گوھر علی خان نے برطانیہ کی وال ہرنپرنن یونیورسٹی سے ایل ایل بی اور واشنگٹن سکول آف لاؤ سے ایل ایل ایم کر رکھا ہے جبکہ وہ کئی عرصے تک اعتزاز ایسنڈ ان ایسوسیئیٹس کے ساتھ وابستہ بھی رہے اعتزاز ایسنڈ کی براہ راست نگرانی میں وہ وقالت کرتے رہے اس کے بعد وہ تفہیل عرصہ سیاسی میدان سے دور رہے اور سیاسی جماعتوں کے مقدمات میں وکیل کے دور پر عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اعتزاز ایسنڈ کے ساتھ بیریسٹر گوھر دوہزار ساتھ میں وقالہ تحریک میں بھی پیش پیش تھے افتخار محمد چودری کی بحالی کے سلسلے میں بھی مقدمہ لڑنے میں اعتزاز ایسنڈ کے ساتھ رہے تاہم وہ سیاست میں زیادہ کام نہیں کر رہے تھے وہ پاکستان طریقہ انصاف سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے اور دوہزار آٹھ کے عام انتخابات میں تیر کے نشان پر انتخابات میں بھی حصہ لے چکے ہیں انہوں نے اپنے آبائی زلہ بونیر اینے اٹھائیس یعنی موجودہ اینے دس سے الیکشن لڑا تھا تاہم وہ یہ انتخاب تقریباً دوہزار ووٹوں سے ہار گئے بیریسٹر گوھر کے مطابق دوہزار پانچ میں شکست کے بعد پھر انہوں نے خاموشی سے ہی اس جماعت سے دوری اختیار کر لی اور دوہزار آٹھ میں معمولی مارجن سے شکست کے بعد ان کے پاس دو آپشن تھے یا سیاسی طور پر جد و جہد جاری رکھتے اور انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے یا پھر کارپوریٹ اور آئینی امور پر وقالت کر کے لوگوں کی خدمت کرتے بیریسٹر گوھر علی خان نے گزشتہ ایک سال سے سابق وزیراعظم عمران خان کی قانونی ٹیم کے اہم رکن ہے جن کی ذمہ تمام قانونی امور کو سنبھالنا ہے اور وہ پارٹی کے قانونی امور پر فوکل پرسن بھی ہیں افتدائی طور پر بیریسٹر گوھر تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس اور سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے مقدمات کی پیر بھی کرتے تھے مگر پھر جب تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم کے خلاف مقدمات کی برمار ہوئی تو ایسے میں جہاں ان کے چیلنجز میں اضافہ ہوا وہی پارٹی میں ان کی اہمیت بھی کئی گناہ وڑ گئی بیریسٹر گوھر علی خان دو دسمبر دو ہزار تیس کو بلا مقابلہ چیئرمن پی ٹی آئی منتخب ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے انہیں چیئرمن شپ کے لیے نافذت کیا گیا تھا اور پھر انہوں نے الیکشن جیت کر عمران خان کے ساتھ مزید وفا کا حق بھی عطا کیا ہے اب یہ پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان طریقہ انصاف سے جڑے لوگوں کے تمام تر مقدمات عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں وہاں ان کو ریفریزنٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے تمام تر جتنے بھی قیدی سر قید میں ہیں ان سب کو آزاز کر لیں یاد رکھے گا کہ بیریسٹر گوھر علی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے ہمیشہ عمران خان کے حق کا دفعہ کیا ہے جنہوں نے مشکل درین اور بددرین حالات میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اپنا اعزاز باقی رکھا انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا رہوں گا میں سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور عمران خان اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ اماندار لیڈر ہے عمران خان کے اس سپاہی یعنی بیریسٹر گوھر علی کی خدمات کے اوپر اگر مزید نظر ڈالی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عمران خان کا اس اس لگ بھی ساتھ دیا کہ جب پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے بڑے رہنما ان کا ساتھ چھوڑ کر جاتے نظر آتے تھے اور کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا تھا بارحال بیریسٹر گوھر علی خان نے عمران خان کے ساتھ جس طرح سے وفا کا حق ادا کیا ہے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمران خان اور بیریسٹر گوھر علی کی دوستی کو اسی طرح قائم رکھے اور ان دونوں کو بہت جلد پاکستان کی بھرپور طریقے سے خدمت کرنے کا موقع انعائد فرمائے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی زدان میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا